السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من اللسان یفقه قولی ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین اللہم فکہنا فی الدین اللہم فکہنا فی الدین ربی زیدنا علما آمین یہ اجتماعی دعا ہے جب اجتماعی دعا ہو تو ساتھ آمین ضرور کہنی چاہیے تاکہ سب شامل ہو جائیں تو آج ہم دو مسئلوں کو سمجھیں گے دو ایسے کام جن کی بہت فضیلت ہے پہلا جو کام ہے وہ مسواق کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سو کر اٹھیں دن کو اٹھیں یا رات کو اٹھیں تو سب سے پہلے ہمیں کام کیا کرنا ہے سنت سے کیا ثابت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا ہے پہلا مسئلہ ہمارا مسواق کے بارے میں ہے حدیث میں ہے عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال لولا انا شکا علا امتی لا امرتهم بالسواقی ما کلی وضوئن اخرجہ مالک و احمد بن نسائیو وصحہہ ابن خزیمتا وزاکرہ البخاری تعلیقا حضرت عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کر رہے ہیں انہو قال انہو قال انہو نے کہا لولا انا شکا اگر میری امت کے لئے مشکل نہ ہوتی مجھے اس کی مشکت اور تکلیف کا ڈار نہ ہوتا اللہ امتی میری امت پر مجھے کوئی مشکت نظر نہ آتی لا امارتو ہنہ میں ان کو حکم کر دیتا اب اس سوا کی مسوا کرنے کا اما کل وضوع ہر نماز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ میری امت مشکت میں پڑ جائے گی یا نماز کے شروع میں وضوع مسوا کرنے کا تو میں ان کو مسوا کا حکم کر دیتا گویا کہ مسوا کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جب بندہ نماز سے پہلے مسوا کرتا ہے تو اس کی بہت فضیلت ہے اب اگر ہمارا وضوع مجود ہے اگر ہم نے وضوع کیا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی اگر مسوا کر کے ہم نماز پڑ لیتے ہیں تو پھر بھی یہ فضیلت میں شامل ہو جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی وضوع کیا جائے اس کے ساتھ مسوا کرنا مسنون ہے مسلم اور عبودعود میں مروی ہے کہ مسوا کرنا موک و سواف اور اپنے پروردگار کو رازی کرنے کا موجب ہے اب مزید کیا ہے کہ مسواق تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو نماز مسواق کر کے پڑی گئی ہو اس کا سواب دوسری نمازوں سے ستر گناہ زیادہ ملتا ہے مگر یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کو فضائل میں ہم لے سکتے ہیں کہ مسواق کرنا بہت بڑا سواب ہے اس کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کے لئے مشکل نہ ہوتا تو میں ان کو مسواق کا ضرور حکم دیتا یعنی کہ ان کو مسواق اتنی پسند تھی تو جب ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ کام کو اپنائیں گے تو اس کا سواب تو ہمیں ملے گا ہم اس سے معروم نہیں رہیں گے اس کا عجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اسی طرح پہلے اگر وضوح ہے ہمارا تو مسواق کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہم پہلے سے پھر بھی ہم مسواق کر سکتے ہیں تاکہ اتباع سنت کا تقاضہ پورا ہو سکے اب اگلہ ہمارا مسئلہ جو ہم نے سمجھنا تھا وہ جو سوکر اٹھتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اسے سوکر جب اٹھے تو اسے کیا کرنا چاہیے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی حریرہ طرح نو بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استعقض احدكم جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو من منامہ اپنی نین سے فلیستن سرو ثلاثا وہ اپنے ناک کو جھاڑے تین مرتبہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكْ شَيْطَان یَبِیتُ رات گزارتا ہے علا خیشومہی ناک کے نتنوں کی ہڈی پر رات گزارتا ہے جب وہ رات سوتا ہے کہاں گزارتا ہے ناک کے جو نتنے ہیں اس کی ہڈی پر رات گزارتا ہے اس لئے جب وہ اٹھے تو فلیستن صرف پہلے وہ ناک کو تین مرتبہ جھاڑے اور اس کے بعد فَإِنَّ کیونکہ شیطان جو ہے وہ رات گزارتا ہے اس کے ناک کی کوٹھی میں اس کے بعد پھر کیا کرے اب آگے اسی ہروایت کا کچھ حصہ ہے کہ اِذَا سْتَعِقَزَا جب بیدار ہو آحَدُكُمْ تم میں سے کوئی نید سے من نومی ہی اپنی نین سے فَلَا يَغْمِسْ فَلَا يَغْمِسْ وہ نہ ڈالے یادہو اپنے ہاتھ فِي الْإِنَائِ بَرْتَنْ مِنْ حَتَّى يَغْسِلَهَا سَلَاثًا یا تک کہ اس کو دھولے سَلَاثًا تین مرتبہ ہاتھوں کو تین مرتبہ دھولے اس کے بعد کسی پانی میں اپنا ہاتھ ڈالے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي وہ جانتا نہیں ہے لَا يَدْرِي وہ نہیں جانتا اَيْنَا بَاتَتْ کہا رات گزاری یادہو اس کے ہاتھوں نے کہ اس کے ہاتھ کہاں کہاں پھرتے رہے وہ جسم کے کس عزا کو ہاتھ لگاتا رہا چھیڑتا رہا تو اس لیے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہاتھ دوئے ہاتھ دونے کے بعد وہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالے یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے یعنی کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو ہم شرائط کیا ہیں سو کر اٹھنے کی جب تم بیدار ہو اپنی نین سے تو اپنے ناک کو جھاڑو تین مرتبہ تین مرتبہ ناک کو جھاڑا اس کے بعد کیا کرے اپنے ہاتھ کو دھولے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھولے کسی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھولے ناک کو جھاڑے ناک سے تاکہ کیونکہ شیطان اس کے نکلوں میں رات گزارتا ہے اس کے بعد وہ اپنا باقی کام شروع کرے اب اس میں حدیث میں جو انعا کا لفظ آیا ہے یہ انعا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو شخص شب و روز جس وقت نین سے اٹھے اس کے لئے مستحب ہے کہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے تین مرتبہ دھولے یہ حکم ہر قسم کے برتن کے لئے ہے ہاں البتہ نہر اور بڑا حوز اور طلاب جو ہے وہ اس حکم سے مستثنہ ہے اس میں ہاتھ داخل کرنا جائز ہے اس میں داخل کرنا منع نہیں ہے امید ہے کہ مسئلے کی سمجھ آگئے ہوگی دو تین پوائنٹ ہے ہمارے ہماری لئے سمجھنے والے کہ جب سو کر اٹھیں تو کسی پانی میں ہم ہاتھ نہ ڈالیں سب سے پہلے سو کر اٹھیں تو ناک کو جھاڑیں کیا تاکہ شیطان جو اس کے ناک میں اس نے اپنا رات گزاری ہے وہ وہاں سے نکل جائے اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ دوئے پھر وہ اپنا کام کرے اور طلاب جو بہت بڑی نہر بغیرہ پانی ہے جہاں پہ کھلا ہوتا ہے جہاں پہ پانی چلنے والا پانی وہاں پہ اگر وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی حرج نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سننے والا دعاوں میں یاد رکھے اور مزید اس کو آگے ضرور پھیلائے تاکہ اس کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ